اسلام علیکم ایٹ سکس تو زیرو یونٹ ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ ورڈ وائٹ ویب اب انٹرنیٹ ہوتا کہ انٹرنیٹ بسیکلی کمپیوٹرز کا نیٹ ورک ہوتا ہے جس کی مدد سے انفرمیشن کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے کمیوکیشن کی جاتی ہے تو بسیکلی انٹرنیٹ جو کہتا ہے کہ وہ پچاس سال جو ہیں ہاف سینچری سے ایک زبردست انویشن ہے جس نے بہت ہیلپ کی ہے ڈیٹا اس کی مدد سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کی طرح سے آپ ایمیل بغیرہ ایف ٹی پی ڈیوز گروپ سمیلنگ لیسٹ بغیرہ کار سکتے ہیں کمیوکیشن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سارچ انجنز ہیں جن میں کوئی ویب سائٹس ہیں گوگل ہیں یاہو ہے جن سے آپ ڈیفرنٹ جو ڈیٹا ہے وہ آپ سارچ کار سکتے ہیں یا کچھ اپنی چیزیں جو بھی آپ کو چاہیے ہیں انہوں آپ کا انسر نکال سکتے ہیں تو لیرنگ آؤٹکم میں اگر دیکھیں تو اس یونٹ کے آپ انٹرنیٹ بسکس کریں گے کہ انٹرنیٹ کیسے پارک کرتا ہے پھر انٹرنیٹ سے انڈرسٹینڈ کریں گے ایکسیس کیسے حاصل کی جاتی ہے انٹرنیٹ تک رسائی ہیں ایڈنٹیفائی کریں گے یو آر ایل کیا ہوتا ہے پھر ویب جو ہوتی ہے ویب کے انفرمیشن کیسے سارچ کیا جاسکتا ہے سارچ انجن کون سے ہیں ٹائپس آف ویب پیجز کون سے ہیں ویب پیجز پہ جو یوز کرتے ہیں گرافکس، انیمیشن، ویڈیو، آڈیو وغیرہ ویٹیو لیا جو ہم اوپن کرتے ہیں اس میں پراپر جو انیمیشن وغیرہ رن ہو رہے ہوتے ہیں ویب کاسٹر کیا ہوتی ہے الیکٹرونک ای کامرس یعنی آن لائن جو شاپنگ ویرہ ہوتی ہے پھر ایمیل وغیرہ کیسے سنڈ کیے جاتے ہیں تو دین ایڈنیفائی کریں گے رولز آف نیٹ ایویٹ جو نیٹ جلانے کے کچھ رولز کہیں گے اب انٹرنیٹ ورک کیسے کرتا ہے انٹرنیٹ بیسیکلی ایک کلیکشن آف نیٹ ورکز ہوتا ہے جو لنک کرتا ہے ملینز آف بزنسز گورنمنٹ آفسز اور ایڈیوکیشن انسٹیوشن کو ملینز جو بڑی ارگنیزیشن ان کو آپس میں لنک کرتا ہے اس کی مضے سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے انٹرنیٹ سرورز کو یوز کر کے اور وہ ڈیٹا کلائنٹ کے جو کمپیوٹریں وہاں تک پہنچتا تو وہاں پہ جا کے وہ انٹرپیٹ کیا جاتا ہے سٹورج ایریاز میں اب انٹرنیٹ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ٹریول ہوتا ہے کمیونیوکیشن لائنز کی مدد سے کمیونیوکیشن لائنز میں اگر بیسیکلی دیکھیں تو ایک IP ایڈریس ہوتا ہے جس کو انٹرنیٹ پروٹوکول کہتے ہیں IP ایڈریس Next جو برجن ہوتا ہے اس کا بڑیو میں نیم ہوتا ہے اور میں نیم جو ہوتا ہے جس کو ڈی ایڈ ایڈ ایس یعنی دومی نیم سسٹم کہتے ہیں سرور وہ آگے ٹرانسلیٹ کرتا ہے آئی پی ایڈریس کے جو میسج آتا ہے اس کو تو اس کو آگے پھر کریکٹ ویسے دکھاتا ہے جو client ہوتا ہے اس کو تو یہ basically internet اس طرح کام کرتا ہے یعنی یہ servers ہوتے ہیں servers کے طرح کام کرتا ہے internet success کیسے اصل کی جاتے ہیں ways to access the internet رسائی کیسے internet تک آپ پاس سکتے ہو اب internet کے لیے رسائی پانے کے لیے دو ایک ہے internet service providers جس کو ISP کہتے ہیں اور دوسرا ہے OSP یعنی online service provider یا جس کو wireless service provider بھی کہتے ہیں اب internet service جو provider ہے یہ provide کرتا ہے temporary internet connection individual اور companies کے دمیان میں دوسرا جو ہوتا ہے online جو service provider ہوتا ہے وہ supply کرتا ہے internet access in addition to variety of special content special content services جو ہوتا ہے وہ OSP provide کرتا ہے اور ایک وائرلیس ہوتا ہے جس میں کوئی وائر وغیرہ کا contact نہیں ہوتا بلکہ ایک موڈنس کے وہ چیزیں جو آپ لیپٹاپ وغیرہ یا کپیوٹر وغیرہ ہاتھ میں رکھی ہوتا ہے employee student جو بھی ہیں internet تک وہ رسائی پاتے ہیں کیونکہ r1 کی need ہے کمپیوٹر بیسکلی home کے لیے جو ہے وہ small business وغیرہ یا dial up وغیرہ اس طرح internet کو connect جاتا ہے different ways dial up access جو ہوتا ہے وہ کیا کیا dial up with dial up access you use a computer a modem and a regular telephone line to dial into an ISPI or OSP DSL کے ہوتا ہے digital subscriber line digital subscriber line جو ہوتا ہے وہ provide کرتا ہے high speed connection over a regular copper telephone line اور جو cable modem ہوتا ہے وہ provide کرتا ہے high speed internet connection to cable television network یعنی DSL جو ہوتا ہے وہ phone کی line provide کرتا ہے اور cable modem جو ہوتا ہے وہ TV television کی جو line ہوتا ہے cable line اس پہ provide کرتا ہے ورل کو کیسے ایڈنفائی کرتا ہے تو most widely used جو service ہوتا ہے internet پہ اس کو wide wide web جو wide wide web جو ہوتا ہے یہ ایک ویب ہوتی ہے جو ہم اوپن کرتے ہیں اس کے اوپر ایفرنجا ویب پیج گھو تھے وہ اس کی کلیکشن ہوتی ہے بروزر کیا ہوتا ہے بروزر سیمپلی ایک پرگرام ہے جس میں ہم جو اکسیل کرتے ہیں جس میں اوپن کرتے ہیں جیسے کروں میں موسٹی اسی بروزر یوز کیا جاتا ہے وہ بروزر ہوتا ہے یو ارل کیا ہوتا ہے یو ارل کو کہتے ہیں یونیفارم ریسورس لوکیٹر اب یہ جو ہوتا ہے ویب پیج کا ایک یونیک اڈریس ہوتا ہے جس کو url کہتا ہے یعنی یونیفارم ڈسورس لوکیٹر جس پہ وہ بروزر پہ بروزر پہ ایزیلی اوپن ہوتا ہے url جو ہوتا ہے اس میں پروٹوکول ہوتا ہے ڈومین ہوتا ہے اور سم ٹائم جو نکو پاتھ تو سپیسیفک ویب پیج ایک خاص ویب پیج کے لیے جو ہے وہ پرافر url ہوتا ہے جیسے اگزمپل میں آپ کبھی کبھی ویب سائٹ پہ لکھتے ہو تو اس کے سٹارٹنگ میں ایچ ڈیبل ڈی پی یہ لکھاتا ہے پھر ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول وغیرہ سارے ہوتے ہیں سارچ فور انفرمیشن آن دا ویب اب جو ویب پہ ایک سارچ انفرمیشن آپ کرتے ہو جیسے گوگل کرتے ہو آپ کچھ سارچ انجن ہے پروگرام ہیں یا سائٹس ہیں جن کی مدد سے آپ ایزیلی چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ فائنڈ کر سکتے ہو فائنڈ کرنے کے لئے آپ ادھر وارڈ فریز یا پھر چیزوں کو جو ہیں وہ وارڈ کو یہ الفاظ لکھتے ہو جیسے آپ گوگل پہ سارچ کرتے ہو جی اے آئی ایو اوپن یونیورسٹی لامہ اکوال اوپن یونیورسٹی اس طرح یا پھر آپ اس بک کا نام سارچ کرو گے کہ انٹرنیٹ یوز آف انٹرنیٹ ان ایڈوکیشن تو یہ ریلیٹیم جو ورڈ جو فریز ہیں آپ اس طرح کی ورڈ یوز کرو گے سچ بوکس جیسے گوگل پہ نظر آتا ہے وہ اس لئے آپ کو سارے جو ہیں نینو سیکنز میں آپ کو ریزلٹ دکھا دے گا ایک سپائٹر کو کہتا ہے کہ میں نے ساتھ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ ایک پروگرام جوز کرتے ہیں جس کو سپائٹر کہتے تھا کہ وہ پیجز کو ریڈ کرتا ہے اور فوراں ہی ہن کے جو کی بوڑ کہا ہوتے ہیں کی ورڈ ہوتے ہیں جو آپ ان کا ریزلٹ دکھاتا ہے اور ہیٹ کرتا ہے سات چیز کیوڑا ہے ہیٹ جس کو ہیٹ کہا جاتا ہے ہیچ ہیٹ چیز ہیٹ ہے لنک اور ہیٹ کا ایک لنک ہوتا ہے آپ اس لنک کو دیکھ سکتے ہیں وہ جب اوپن ہوتا تو ٹائپس و ویب پیجز اب کتنے ہوتے ہیں ویب پیجز کی بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے سکس ٹائپس ہیں ایڈوکیسی ویب پیج جس میں کنٹنٹ ہوتا ہے جو ایڈوکیٹ کرتا ہے بزنس مرکیٹنگ ویب پیج جو پرموٹ کرتے ہیں کچھ پروڈکس ویرا سرسز جن ویب سائٹ کو بزنس کیا جاتا ہے فیکچول انفرمیشن جن کے اوپر ہوتے ہیں سانٹیفک ہوگی یا اس طرح نالج جاری نیوز ویب پیج جہاں پر انکلوڈنگ کچھ آرٹیکلز ایوٹس ویرا یہ موسٹنس جو ہیں وہ نیوز والی ویب پیجز نیوز چینلز وغیرہ کے بھی ہوتی ہیں پورٹل ویب ہوتی ہے جو آفر کرتے ہیں ورائیٹی آف انٹرین سرچز فرم سنگل کنوینیٹ لوکیشن سے اور پرسنل ویب پیج ہوتی ہے جو انڈیویجویل کوئی خاص لوگ اپنے لیے یوز کرتے ہیں وہ کسی ارگنیزیشن سے انسپرسیٹیٹڈ نہیں ہے کچھ پندوقی بنی ہوتی ہیں انہیں بنائی ہوتی ہیں سپیشن اب جو ویب پیجز پر ہم پیکٹرز ویرا دیکھتے ہیں گرافک دیکھتے ہیں آرڈیو ویڈیو 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 ریالیٹی دیکھتے ہیں وہ کس طرح آج جاتی ہے منی ایکسائٹنگ ویب پیجز جو ہوتے ہیں یا ملٹی پیڈیا ملٹی میڈیا کو یوز کرتے ہیں یہ ملٹی پیڈیا ریفرس کرتے ہیں اپلکیشن اور انٹیگریٹ کرتے ہیں ٹیکس کو فالوئی ایلیمنٹس پر وہ ٹیکس کی مدد سے ان کو کوڈنگ دیرا کر کے گرافک ساؤنڈ ویڈیو 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 ریالیٹی میں اس کو شو کرتے ہیں گرافک کیا ہوتا ہے گرافک ایک ڈیجیٹل ریپرزنٹیشن اور تیہ انفرمیشن کی جس میں کوئی برائنگ کوئی شارٹ وغیرہ یا کوئی فوٹوگراف شو کیا جاتا ہے دو کومن فائل فارمیٹس ہیں جو گرافکل ایمج کے لیے آن دا ویب آر جی بھی یہ جی ہوتا ہے جی بھی جس کو کہتے ہیں جوئنٹ فوٹوگرافک ایکسپارٹ گروپ یا جی آئی ایف ہوتا ہے جس کو گرافک انٹرچنج فارمیٹس کہتے ہیں یہ دو فارمیں وہاں پہ آپ کو گرافک شو ہوتا ہے گرافک کا سائز جو ہے نا وہ ریڈیوز کیا جاتا ہے اور فائل جو تاکہ سپیڈ ڈانلوڈنگ ہو تاکہ اتنی جو ہے نا ویب سائٹ جلدی سے سپیڈ ڈانلوڈنگ ہو اس لئے ان کو ریڈیوز کیا جاتا ہے انیمیشن کیا ہوتا ہے انیمیشن ایک 3D جو ہے نا وہ کریٹ کیا جاتا ہے کارٹون جس کو کارٹون کی طرح نیٹ ورک کہتے ہیں سیریس آف ایمج سے ریپڈ سیکونس ہوتا ہے ون پاپولر ٹائپ آف جو پاپولر ٹائپ آئیمیشن کی اس کو انیمیٹیڈ یا یوز کمپیوٹر انیمیشن اور گرافک سافتر ایک ہی جو ہوتی ہے نا جی آئی ایپ فائل میں سب بہت سی ایمج پر اکٹھا کر کے آپ کو شو گیا جاتا ہے آڈیو آڈیو کوئی میوزک ہو سکتا ہے یا کوئی سونڈ ہو سکتا ہے تاکہ ہیرنگ کے لئے آپ کو اس ویب سائٹ میں پروائیڈ کے جاتا ہے یہ موسٹی ایمپی 3 فائلز وغیرہ اپلوڈ کی جاتا ہے سٹریمنگ آڈیو سٹریمنگ آڈیو وہ ہوتی ہے جو آن لائن ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے ڈیٹا آڈیو 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 چلتی رہتی ہے سٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے ویڈیو ویڈیو میں فل موشن ایمج بغیرہ ہوتے ہیں جو پرابر پلے بیک جن کا ہوتا ہے وہ فالوئنگ یوسر جو انہوں کو دیکھ سکتا ہے سیکھا سکتا ہے ویڈیوی پی آئی جی اس میں مووی پکچر ایکسپارٹ گروپ جو انہا ایم پی ای جی ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کو کہ پاپلار ویڈیو اور کمپریشن سٹینڈر تو سٹینڈنگ سٹریمنگ ویڈیو جو انہوں کنٹینیوزلی جو چلتی رہتی ہیں اور دیا ڈانلوڈڈل وہ ڈانلوڈ ہوئی ہوتی ہیں ویرچو ریالٹی ویرچو ریالٹی جو کمپیوٹر کو یوسر کیا جاتا تاکہ سٹیم لیٹ کیا جائے ریال ایمج انوارمنٹ جو اپیر ہوتا ہے تھری ڈیمینشن تھری ڈی فارم میں ای وی ایر وارڈ ای وی ایر وارڈ جو ہوتا ہے وہ انٹائر تھری ڈی ہوتا ہے سائٹ کنٹینڈ انفینیٹ سپیچ جو ہے نا وہ ایپل والوں نے بنایا ہے وی ایر اب ویب کاسٹنگ کیا ہوتی ہے ویب کاسٹنگ جو نا پول ٹیکنالوجی ایک میتھڈ ہے جو جو جوز کرتا ہے جس میں انفرمیشن وی ایر کو اپنیٹ کیا جاتا ہے کلائنٹ سے اون اکلائنٹ سچ از یور کمپیوٹر ریکویسٹ ویب پیج فراما سرور کے وہ سرور سے ریکویسٹ کتا ہے تو آپ کو جو انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے اور انتہا درہند یہ پول ٹیکنالوجی کلا دی ہے جبکہ ویب کاسٹنگ ہے ویب کاسٹنگ آلسو پال پوش ٹیکنالوجی یہ بھی پوش ٹیکنالوجی جیسے نوٹفکیشن پر آن کرتے ہیں تو جب پہ اس پہ کوئی جو ہیں آپ ڈیٹ آتی ہے وہ انفرمیشن آپ کے پونکے اس کو کرتے ہیں ویب کاسٹنگ جو تھی ہیں ایک تو ٹائم سیو کرتی ہے زیادہ سے بات آپ کو انفرمیشن ایزیلی مل جاتی ہے دوسرا یہ کہ ٹائم انٹرول اور یوزر کو لوگ کرتی ہے کہ وہ آف لین بھی ہوں تو تب بھی ان کو جو ویب کاسٹنگ جو ایزیلی ایک حرکتی ہے یہ ایک فیننشل بزنس ہے جو ایک ایزیلی ایک جو دیرا تیب ایک ایزیلی بزنس بی بی آر بی ٹو سی ای کامرہ اس میں کنزسٹ کرتا ہے جس ہیل آف گوڈز آر ٹو در جنرل پبلک جنرل پبلک جو چیزیں جیسے ایم آزون ہے ٹھیک ہے پھر پاکستان میں دراز بغیرہ کسٹمر ویزٹ کرتے ہیں جی آن لائن اس ویب سائٹ پہ الیکٹرونک سٹور اور وہاں سے جنرے کنٹینٹ ڈسکرپشن گرافکس اور چیزوں کو جنرے پڑھتے ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر شاپک کارٹ ان کو ڈال دیتے ہیں دوسرے کنزیومر کونڈ سے ہوتے ہیں کنزیومر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کنزیومر ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر جنرل پر اپنا کونڈ بنائیں گے اپنی چیزیں اپلوڈ کریں گے اور وہاں سے ڈریکٹ وہ گیج دیں گے وہ کنزیومر کونڈ آکشن بھی ہوتا ہے جس میں آن لائن چیزیں جو بکھتی ہیں جن پر بولی لگتی ہے بزنس ٹو بزنس جو ہوتا ہے ایک کمرس اس میں موسٹ پریولین ٹائپ آف ایک کمرس ہے یہ دو بزنس کے درمی ہوتی ہے کہ ایک بڑا بزنس جو ہوتا ہے وہ آگے چیزوں بیچتا ہے زیادہ اور دوسرہ ایک کھریدتا ہے تاکہ لوگوں کے لئے آگے کوئی شاپ وغیرہ جیسے خرید لے ای میل وغیرہ پھر نیوز گروپ اور میسج جو بورڈز ہوتے ہیں میلنگ لیس چیٹ رومز انڈ انسٹینٹ میسنگنگ وارگ یہ ورائٹی آف جو چیزیں ہوتی ہیں سرپسید ہوتی ہیں کمیونکیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ ساری جس میں ای میل ہے یہ الیکٹرونک میل جس کمیونکیشن میں یوز ہوتی ہیں ایف ٹی پی آف فائل ٹرانسٹ پروٹوکول جس میں کوئی سٹینڈر فائل وغیرہ جو علوہ کرتی ہے کہ فائل اپلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کریں ایک کمپیوٹر ہوتا ہے انٹرنیٹ بھی انٹرنیٹ کی مطلب سے یعنی آپ اپلوڈ کرتے ہیں کچھ دوسرے داؤنلوڈ کرتے ہیں این ایف ٹی پی سرور ایف ٹی پی سرور جو ہوتا ہے وہ علوہ کرتا ہے کمپیٹر تاکہ فائلز بھی ہے کو آپ اپل سرور ایف ٹی پی ہوتا ہے کہ کسی نے فائل کو اپلوڈ کیا ایف نوٹ آل اویلیبل فائلز تو اگر فائل نہ بھی اپلوڈ ہو جاتی ہے نیوز گروپ جو ہوتا ہے وہ ایک ایریہ ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ ڈسکشن ہوئی رہا ہے نیوز جو ہوتا ہے نیوز کے ریلیٹر کو سپورٹس کی گیم کی کھیل کی یہ سارے جو نے وہ اپلوڈ کی جاتے ہیں یہ پروگرام موسٹی نیوز ریڈر یوز کرتے ہیں وہ ڈیلی کی دیس کے ایری آرٹکل پروگرام موسٹی نیوز کرتے ہیں نیوز گروپ بنایا جائے میلنگ لیسٹ جو ہوتی ہے جس میں ای میل کے نیم وغیرہ ہوتے ہیں سنگل نیم جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ ایزیلی جو ہے نیوز گروپ بنایا جائے اس کو میل سینڈ کریں یا سبسکرائب یا آن سبسکرائب کرتے ہیں جس طرح آپ سین ایپ سیٹ پر سینڈ کرتے ہیں چیٹ ریل ٹائم جو ہوتا ہے کچھ چیٹ روم وغیرہ بنایا جاتے ہیں ویڈیو چیٹ روم ہوتا ہے جیسے آج کل گروپ بنایا جاتے ہیں اس طرح جس طرح جس طرح ایزیلی جس میں جو ہے وہ چیٹ کلائنٹ پروگرام بھی ہوتا ہے اس طرح ایم ہوتی تھی کمپیوٹر میں فون میں بھی ہوتی تھی کہ اس میں پراپر جو تھا نا وہ ایک ریل ٹائم میں میسج ویرا لوگ سینڈ کرتے تھے چیٹ روم بنے ہوتے تھے وہاں پہ لوگ ایزیلی سارے سیکسس لوگوں کو مل جاتی تھی رولز کیا ہیں جب نایٹکویٹ کے نایٹکویٹ جو ہوتے ہیں وہ شارٹ فور انٹرنیٹ ایٹکویٹ انٹرنیٹ کی جو نایٹکویٹ کے لئے شارٹ فارم ہے اس میں کچھ کوڈز ہوتے ہیں جو بہیور جن کو آپ میں فالو کرنا ہوتا ہے ایک دو میسج بریف رکھیں یوز پراپر گریمر اور سپیلنگ پہلا ریزن یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا میسج بریف مختصار ہونے چاہیے اور اس میں پراپر گریمر اور سپیلنگ کو فالو کیا جانا چاہیے پھر بی کیرفل وین یوزنگ سرکیزم اینڈ ہیومر آپ اگر کوئی مزاق ورہ کرتے ہو تو تانز کرتے ہو آپ اس میں آویر رہیں کہ آپ کو غلط بار کو نہیں یوز کریں پولائیٹ لینگویج یوز کریں اور آوائیڈ کریں جی آفینسیو لینگویج جس سے کسی دوسرے کو غلط فہم نہیں ہو سکتی ہے یا وہ اس کے لئے غلط سابق ہو سکتی ہے آوائیڈ سینڈنگ فلیمز اب اسی میسج اور سپیم ورہا کو سکھی کریں اگلے کو انوئے کریں دو نٹ یوز آل کپٹل لیٹرز ویچیز دہ ایکویلنٹ آف شورٹیگ تمام جو ہے نا وہ ایکویل کپٹل لیٹرز یوز کریں جس طرح پر آپر انگلیش میں ہوتا ہے اس طرح لکھیں یوز ایموٹکونز جو ایموڈیز بھی رہا ہیں وہ یوز کریں یوز ابرویشن ابرویشن بھی یوز کریں جس طرح بائی دو وی کے لئے یوز ہوتا ہے بی دی ویو جو ملد کی تکھائی کریں جی اصف دی وی jogar ڈیویل کچھویلین کچھویل ہیں تو انٹرنیٹ کے بہت گہر اثر ہیں جی دنیا کے تقریبن جتنے بھی ورڈ ہے کمپیوٹر کا اس میں ایک پروفارڈ گہر اثر ہے انٹرنیٹ کا مائکروسافٹ کے جو سی او ہیں جی بل گیٹس ان نے کہا جی کہ انٹرنیٹ جو ہے پرویسیو ہے ایوریٹنگ ہویا ڈوئنگ کے ہم جو چیز کر رہے ہیں اس میں انٹرنیٹ سرائیت کر چکا ہے کیونکہ انٹرنیٹ ازیوم کریں تو اگر ہم اردگید اپنے اراؤڈ اپنی نظر دیکھیں ویجویل دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ پہ بسز پہ گارڈین پہ بل بورڈ پہ میکزین پہ ہمیں انٹرنیٹ ڈبل 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 ڈی یا نظر آتا ہے ویب سائٹ سے لوگ کنیکٹڈ ہیں اب جو انٹرنیٹ تھا وہ کہتے ہیں جی کہ نون ہے ٹو ڈی واس بہون ہوا جب جو اپرانیٹ ہے اپرانیٹ ہے اپرانیٹ ہے اپرانیٹ جو تھا وہ بیلٹ ہوا جی دو انٹرنیٹ نیٹ ورک جس میں ایک اپرانیٹ اور دوسرا مل نیٹ ہے تو ان کا سائز ڈبل ہو گا جب ان کو ایس ایف نیٹ نے جوان کیا نینٹی نیٹی سکس انٹرنیٹ جو ہے نا وہ ریلائیبل پروو ہوتا ہے جی کہ ڈیٹا اکریک کرنے کے لئے ٹرانسپیشن پرابلم کبھی کبھی آ جاتی ہے لیکن تھارٹی منٹ کے لئے وہ کہتا ہے کہ نائٹین نائٹی فائیف سپرنگ میں ایک ٹرافک جو تھی وہ آل آف دہ ٹرافک دیسٹنگ مطلب ہوتا کہ وہ مقام پر پہنچی کہ ایم آئی ٹی جب اس نے ایک فلوریڈا سے تار بیجی تھی ایک بیغام پہ جا رہا تو اب انٹرنیٹ سے ایکسیسنگ دہ انٹرنیٹ کرنے کے لئے انٹرنیٹ سے میں ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں دنیا میں وہ لیکڈ ہیں نیشنل آئی ایس پی ایس انکلوڈ جس میں اے ٹی این ٹی ہے کمپنی ہے وائڈ کوم ہے یہ پاپلر او ایس پیز ہیں اس میں اے او ایل یعنی امریکہ آل نائن یہ ایک میسنجر ہے مائکرو سافت نیٹ ورک ایم ایس این جو ہے یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تا سی فارمیشن گرہ کو شیئر کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ سے 60 ملین وہ لوگ کہتا ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں اور دس سال میں جو ہے وہ پروڈیکٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کے سامنے مجزید جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک تو گیٹریکٹ کرتا ہے ایک سی جوسر کو ایکسیس کرنا ایزی ہو جاتا ہے یو آرلز پھر ہم نے پڑا تھا کہ یو آرلز ہوتے ہیں یہ لنکس ہوتے ہیں آر ویب سائٹ کا آر ویب پیج کا ایک سپیشل یو آرل ہوتا ہے جو اس کو اوپن سپیسی ویبز کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو وہ یو آرلز چاہیے ہوتا ہے سرچنگ دو ویب اب کچھ سارچ انجینز ہوتے ہیں جن پر آپ انفرمیشن بھیرا سرچ کرتے ہو آپ سرچ کیسے کرتے ہو آپ سپیشل وہاں پر کوئی فریز بھیرا لکھتے ہو کوئی ورڈ لیٹر لکھتے ہو تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو وہ پروسس کرتا ہے اور آپ کو انسر دیتا ہے اب لیمیٹیشنز کے ہیں سرچ انجین کی سرچ انجین کی لیمیٹیشنز میں دیکھا جائے گا تو ایک بیری ابوڈ جو ہیں مستانگز آن دا امریکن پلینز مائٹیوز ریزرٹ انوالونگ ساثرن میڈی خوست یونیورسٹی فٹبال ٹیم انٹا فوڈکار کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں نیچر آف کوئریز ہوتی ہیں کچھ کوسچن بھیرا ہوتے ہیں جو آپ نے اللہ کرنے ہوتے ہیں یا جو پھر جو ہوتا ہے نا کوکیز بھیرا آتے ہیں آپ ان کو اللہ یا ریجیکٹ کرتے ہیں تائب سا ویب پیجز کے ان سے ہوتے ہیں تائب سا ویب پیجز ہم نے پڑھا جاتی اڈوکیسی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ جو پولیٹیکل کنڈیٹس وغیرہ اسٹیبلش کرتے ہیں ان میں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے جی پولیٹس کا شرم سے بے شک ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کے پھر نیوز ہم نے پڑھا کہ نیوز ویب پیج ہوتے ہیں پھر ای کامریس والے ہوتے ہیں جہاں پر چیزیں بائی اور سیل کی جاتی ہیں ویب پیجز یوز ملٹی میڈیا ویب پیجز کا پکچر گرہ اپلوڈ کرتے ہیں آرڈیو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ جو بھی اپلوڈ کرتے ہیں ویب کاسٹک کرتے ہیں ویب کاسٹک میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو آپ لوگ کو پول کرتے ہیں اس طرف کے پہ میوزک گرہ ہوتے ہیں کچھ ینگ میزیشن چیزیں جو ہمیں اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں پاپلر میزیشنز ہوتے ہیں راک بینڈ ویرہ میلیٹیشیا نابسٹر میوزک ویب سائٹ ویرہ ہوتی ہیں ای کامرس جو آن لائن کی جاتی ہے اس میں ٹونٹی ہاورت کی جیسے ایمازونہ کہ ٹونٹی ہاورت میں ہم آپ کو چیز پہنچائیں گے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ویب پبلشنگ ویب پبلشنگ میں آپ دیکھا جائے تو اس میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرپلز کے ویب سائٹ کا جو آڈینس کونسی ہے یہ آڈینس کے ساتھ سے چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر چیزوں کو اسیسٹنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ویڈ پروسیس پیکجز ویرہا ویب پیکجز پیج آتھرائزنگ جو تھے ہیں ویب سائٹ جو اسیسٹ کرتے ہیں کریشنہ ویب پیج اور ایون ایلیمنٹی سکول چیلڈرز ویب پرسنل ویب پیجز ایون ایلیمنٹی سکول کے لئے بچے ٹیچر بھی اپنی ویب سائٹ میں آسکتے ہیں انٹرنیٹ سرسز انٹرنیٹ سرسز جو ہوتی ہیں اس میں موسٹلی ایمیل وغیرہ کممیونکیشن کے لئے یوز کے جاتا ہے ای کامیس کے لئے یوز کے جاتا ہے پھر ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ آج کل رائیڈ بوک کروانے کے لئے ڈیفرنٹ جو پرپسیز کے لئے ٹرائیول کرنے کے لئے ٹکٹ بائی کرنے کے لئے ویب سائٹ کو یوز کے لئے نیٹیویٹ جو ہونے کچھ رول پڑے تھے انٹرنیٹ میں کسی پہم میسج نہ کریں ان سے پچھیں کسی کو ابیوزیو لینگوز یوز کریں پولائیٹ وارڈ یوز کریں اکساز میں دیکھیں کہ ہم انٹرنیٹ سے کیسے ڈسکس ہوتا انٹرنیٹ وارز ایکسپلین بیز انٹرنیٹ کیسے وارڈ کرتا اس میں ویب پیجز ویرا کیسے یوز ہوتا ہے کیسے جو ڈسکس پھر سرور کیسے کام کرتے ہیں ویز استعمال کریں انٹرنیٹ تک ایکسی ایکسی پونٹ ہو سکتی ہے ایڈنفائی کریں یوز کیا ہوتا ہے سچ انفرمیشن ویب پہ کون سی ہوتے ہیں کس کون کون سی ویب پیجز ہوتے ہیں یعنی ایکامرس والی ویب پیج ہے پھر ڈیفرن ویب پیج جن میں ایکامرس ہے انفرمیشن ہے نیوز ہے پھر گرافکس انمیشن کس طرح ایڈ کرتے ہیں ایکٹرونک ایکامرس یعنی آن لائن انٹرنیٹ جو بزنس ہوتے ہیں نیوز گروپ میسیج بورڈ ویرہ اور انٹرنیٹ جن میسیج جو آپ کے ڈیفرنٹ کوڈ ہیں that's all in this ویڈیو لائک کر دیں ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں چینل کو اللہ حافظ